بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا نیو ویلاغ امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو چلیے آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ تو جی آج ہے ایت 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 تو آج سے کہہ لیں کہ 5-7 سال پہلے عید کی بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی لیکن اب مطلب بھی عید ہے ہاں ٹھیک عید ہے قربانی کے لئے جانور لی ہے ہاں ٹھیک عید ہے مطلب اب اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ آج سے 5-7 سال پہلے ہوتی تھی تب چھوٹے تھے اور تب خوشی بھی زیادہ ہوتی تھی کہ صبح اٹھنا ہے عید ہے سب سے عیدی لینے ہے عیدی تو خیر ابھی بھی ملتی ہے لیکن ابھی اتنی کوئی کہلنے کے خوشی نہیں اتنی خوشی پہلے ہوتی تھی تو خیر ابھی 6 بچ کے کوئی 5-10 منٹ ہوئے ہیں اور جو عید کی نماز ہے وہ ہونی ہے تقریباً 7 بچ کے 30 گنٹ پہ تو ابھی چلتے ہیں نیچے اور نہاتے ہیں نہا کے ٹیم پھر چلتے ہیں عید کی نماز پڑھنے اور جو قربانی کا جانور ہے وہ میرے خیال سے عید کے فور عبادی مصطب کے عید کی نماز کے فور عبادی وہ قربانی ہم نے کر دینی ہے اور آج موسم کہہ لیں کہ اچھا ہے موسم بننا ہوا بس اسی طرح کا موسم بھی بارش نہ ہو کیونکہ بارش ہونے کی وجہ سے پھر کیچر ہو جاتا ہے سارا ابھی کچھ دیر پہلے ہلکی ہلکی کنیا پارے لیکن ابھی موسم ٹھیک ہے مطلب دوپ نہیں ابھی رکھ نکلی لیکن بارش والا موسم بننا ہوا ابھی کچھ دیر پہلے جسے کنیا نے آپ کو بتایا کہ ہلکی ہلکی کنیا بھی پار رہی تھی تو خیر ابھی چلتے ہیں نیچے اور نہاکتے ہیں نہاکے پھر چلتے ہیں عید کی نماز پر میں تو جی یہ سوٹ ہے جو کہ میں نے آج پہننا ہے اور آپ کو بتا ہی ہوگا کہ میں نے دو سوٹس لائے کروائے تھے ایک وائٹ کلر کا تھا اور دوسرا بلیک کلر کا تھا پہلے میں پہننے لگا تھا بلیک کلر تو پھر میں نے کہا کہ آپ میرا وائٹ کلر کا سوٹ پریس کر دیں تو پھر ماما نے وائٹ کلر کا سوٹ پریس کر دیا تو خیر ابھی ہم جادو سے ہوتے ہیں تیار وان ڈو ڈو ڈری جادو تو ابھی جیال الحمدللہ تیار ہو گیا نہایاں نہا کے تو کپڑے پہنے ہیں تو ابھی نماز میں تک بھی بند کوئی پندرہ سے بیس منٹ رہ گئے ہیں تو ابھی فٹا فٹ سے کپڑے تو پہن لیے ہم نے ابھی بال بناتے ہیں اور بال بنانے کے بعد پھر چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے میں نے بھی دادابو سے پوچھا ہے تو دادابو کہہ رہے ہیں کہ عید کے فوری بعد ہی قربانی ہے تو عید کی نماز پڑھیں گے عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ادھر سے ہم جائیں گے قربانی کرنے قربانی کا جیسے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہی تھا پہلے بھی مشریف لاغ میں کہ جو حویلی ہے اس کے حویلی کے ساتھ ہی دادابو کے بھائی کا گاہ رہا ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو ابھی ہم چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اب بس دعا کریں کہ یہ بٹن بند ہو جائے بٹن بہت ہار ہے اس کے نا اور دوسری بات کیسے لگ رہا ہوں تو یہ صاحب آپ کمنٹس میں بتائیں تو خیر ابھی چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ابھی جا الحمدللہ سٹیڈی ہو گیا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تو بھی چلتے ہیں جو نماز پڑھنے تو ابھی جا الحمدللہ مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی چلتے ہیں اندر اور جا کے نماز پڑھتے ہیں عیدِ قربان عیدِ قربان اس کو عیدِ قربان کیوں کہتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا تو اسلام نے ہمیں یہ ایک دن دیا ہے عید بنانے کا تو اس کا مقصد کیا تھا تو جنابِ ابراہیم نے جو قربانی پیش کی اس کا مقصد کیا تھا آپ سب کو آپ کے ذہنوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا وہ دوسرے دن اپنے بیٹے سے وہ خواب سنایا تو حضرت اسمائی علیہ السلام نے کہا آپ بھی ابراہ جاندو آپ کو حکم اللہ ہے تو حکم کیا ملاتا وہ حکم ہی ایتا کہ اے اگراہیم تمہارے پاس تمہارے سب سے پیاری چیز یا سب سے پیاری چیز جو خیلے اسے آئے خدا بھی اپنے بانگا ہوتا یہ حکم ہوتا اب جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے پیاری چیز وہ سب سے پیاری چیز ملتا بیٹا ہوتا ہے بیٹا اسمائی کی جو نبی بھی گزرے خود بھی معصول بیٹا بھی معصول اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں کی ابھی بھی وہ ہی مقید ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوتا کہ کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں معلوم ہے کہ وہ چیز کوئی چیزیں اگر معلوم نہیں ہے تو بتا دیں ہمارے پاس سب سے پیاری چیز نہ ہمارا مال ہے نہ ہماری براد ہے نہ ہمارا نسک ہے نہ ہمارے پاس کاری ہے نہ بینک فیلنس ہے اصل ایک چیز کیا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پاس وہ انانیت ہے اپنی انان ہے اپنی انان کو آج کے دن قربان کر دی ڑکا ہے اپنی انانیت جانواز زبا نہیں کر سکتے وہ اپنی انان کے قربان کر دی ہے یہ سب سے بڑی قربانی ہے اگر یہ قربان ہوگی تو آپ کی قربانی جانواز کی قربانی نہیں قبول ہو جائے اگر یہ وہ بہنی نمولہ کی تو آپ ہزاروں جنوان کو باڑھ کر دے اس کا کی فائدہ نہیں اپنی آناد ہے اپنی آنادیت اپنی میں ہو انسان کہتا ہے کہ میں ہو ہوں میں یہ لکھ 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 میں ہو گھب نٹھ پہ میں فلاہ ہوں میرے پاس کوئی چیز ہے میرے پاس کوئی چیز ہے میں جو کچھ کرتا ہوں کا سر طرف در یہ انسان کہتا ہے جب میں آجلہیں تو انسان کو کچھ کرنے نہیں انسان کو لاچار کا دے دی اللہم 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 اللہ اللہم 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 اللہ اللہم 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 اللہ اللہم اللہم کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا مجھے رکھئے گا اللہ نگے بان کھانا اپنا جی آگیا کھانے میں ہمارے باس ہیں چاول اور سالن ساتھ میں کھول رینگ تو اب ہم کھانا کھاتے ہیں بائی بائی مجھے دیجئے